بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں تاریخ ہے پانچ جولائی دوہزار تیس اور شروعات کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ آپ نے کل مجھے کمنٹ کیا تھا میں نے دیکھا تھا مجھے معلوم نہیں کہ ویڈیو میں کیا معاملہ ہوا ہے کیونکہ میں نے جب ویڈیو ریکارڈ کی اس کے بعد میں نے اسے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ سن فرانسکسکو کے اندر بھارتی کانسلیٹ کو جلایا گیا ہے یہ خبر میں نے دی تھی آپ وہاں پر اس کو کس طرح دکھایا گیا ہے ویڈیو میں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میری خبر کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں میں جب بھی خبر دوں ہماری تمام کی تمام خبریں اتھنٹک ہوتی ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم خبر کریٹ کر کے لگائیں آپ ہماری خبر کو گوگل کر کے گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے خبر تو اس میں کوئی یہ بات نہیں کہ آپ کی بات نہیں نظر آ رہی ہے آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے نہیں دیکھی تو اچھی بات ہے چینل دکھا رہا ہے نا آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پہلے ملتی رہے خبر اور اس کے بعد آپ سرچ کر سکتے ہیں دوبارہ اپنے اس خبر کو کہ انڈین کانسلیٹ ان سن فرانسکو سیٹ آن فائر بائی خالستان سپورٹرز یو ایس کالس اٹس کرمینل اوفینس یہ خبر آپ نے دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے کیا جلتے بھی دیکھایا گیا جی میں نے جلتے بھی دیکھایا یہ دیکھئے گا چھوڑا سا کلپ ہے جس طریقے سے جلائے گیا ہے اگر آپ کوئی سے کوئی مل جائے یہ دیکھئے آپ بقاعدہ اندر آگ پھیکی ہے یہ دیکھئے گا اور اندر فائر کیا گیا ہے لانگ لیف خالستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیں بارال ہماری کسی بھی خبر کو کوئی بھی غلط چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ ہے ہی نہیں کیونکہ جو بھی گوگل کرے گا وہ آدمی گوگل کر کے خود جواب دے جو کہتا ہے یہ خبر غلط ہے میں آپ لوگوں سے کہوں گا میں سبسکرائبر سے کہوں گا کہ وہ اس کو لنک سینڈ کر دے گولے کہ یہ خبر کا لنک ہے جا کے پڑھ لو یہ میں نہیں کروں گا یہ سبسکرائبر کریں گے آپ لوگ دیکھنے والے ہیں آپ میری ٹیم کا حصہ ہیں آپ میرے دوست ہیں اس حوالے سے آپ پارٹنر ہیں اس چینل کے یہ آپ کا چینل ہے آپ نے خود رپلائے کرنا ہے لوگوں کو کہ یہ لو لنک وہاں سے تفصیل لے لو چلی جاگے چلتے ہیں اور یہاں پر ترکیہ نے جو ہے قدم اٹھایا ہے قرآن شریف کے حوالے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے اسلام فوبیا یہ ہماری سرخ لکیر ہے اور یہ ہم سرڈن کو یا کسی کوئی پار ہونے نہیں دیں گے انہوں نے بڑی پیاری بات بولی انہوں نے کہا کہ جیسے دوسرے عقیدے کے مندر کو آگ لگانا کسی کے چرچ کو آگ لگانا یا کسی بھی چیز کو آگ لگانا جرم ہے اخلاقاً بھی جرم ہے قانوناً بھی جرم ہے اور یہ ایک ریڈ لائن ہے کہ آپ نہیں کر سکتے سمپل سی بات ہے نہیں کر سکتے اب آپ کے ملک میں اسی سزا ہے نہیں ہے یہ ہمیں نہیں ملو ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے آپ کسی کی دلزاری نہیں کر سکتے سرخ لکیر اسلام فوبیا ہے یہ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سرکحال یہ ہے کہ سوڈن نیٹو کا میمبر بننا چاہتا ہے اور ترکی اس کے راستے میں رکاورٹ بھی ہے یہ بھی دماغ میں رکھیے گا اس کے علاوہ جو اردوگان ہیں انہوں نے سوڈن پر مزید انقید کی کہ وہ کرد اناثر کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے جنہیں انکرہ علید کی پسند دہشتگرد گروپ کے ارکان کے طور پر دیکھتا ہے ہم نے واضح کر دیا ہے کہ دہشتگرد انظیموں اور اسلام فوبیا کے خلاف ہم پرعظم ہیں اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے تو کرد کو بھی پناہ دے رہا ہے سوڈن وہ بھی ایک الزام چل رہا ہے چل ہی راتہ پہلے سے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر اسلام فوبیوی آگیا ہے تو آپ کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی سپورٹ کرنے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے لہٰذا سوڈن تکلیف میں آگیا ہے سوڈن پرابلم میں آگیا ہے دوسری طرف ترکی کے اور مصر کے وہ تعلقات بحال ہو گئے جو دس سال سے فریز تھے الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور اس خبر کے مطابق دوہزار تیرہ سے جو چیز رک گئی تھی وہ الحمدللہ اب وہ بحال ہو گئی ہے بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں بھارت نے سرنڈر کر دیا ہے اور بھارت نے جو ہے وہ مان لیا ہے کہ چائنہ چائنہ ہی ہے کیونکہ اگر میں آپ کو یہ خبر دیتا ابھی اگر آپ کو یہ خبر دیتا کہ چائنہ ریشیا سے بھارتی کرنسی میں آئل خرید رہا ہے تو میں یہ بات مان لیتا کہ چائنہ نے سرنڈر کر دیا ہے میں مان لیتا کیونکہ یہ یہی ہوتا ہے یہی معاملہ ہوتا ہے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس خبر کے اندر کہ بھارت کی چینی کرنسی میں روس سے تیل کی خرید آ رہی ہے اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس موقع کے اوپر بھارت نے امریکہ کو انفارم کرنا ہے کہ میں نے ریشیا سے جو آئل خریدہ ہے اور ڈالر اس میں ہلا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے چائنیز کرنسی میں خریدا ہے تو کتنی خوشی ہوگی یہ ایسے کو اس ان کے کہ وہ 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 آپ نے یوان کے اندر خریدنا شروع کر دیا ہے اور میرا آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے یہ بہت زبرست بات کیونکہ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ پیٹرو ڈالرز ہیں ڈالرز نکلتا ہے نا جب جو آئل نکلتا ہے وہ ڈالر بھی نکالتا ہے تو یہ وہ اگلنا بند ہو گئے ہیں اور اس اگلنے میں اب جو بھارت ہے اس کا کردار بھی بڑا زبردست ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر بھارت کے اندر در ہم بات کریں تو اس ٹیم صورتحال جو اقلیتوں کی ہے وہ تو دکھانے لائک بھی نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو آپ خبریں سن رہے ہیں وہ کم از کم میں دکھانے سکتا ہوں جو آپ نے دیکھا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو بندے نے سلوک کیا وہ میں دکھانے سکتا اس کے علاوہ جو عورت بانٹ کے اوپر لیٹی بھی ہے اور پولیس اس کو لے کے جا رہی ہے یعنی کہ اگر وہ کود جائے تو مر جائے وہ میں دکھانے سکتا اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر سلوک ہو رہے ہیں گائے کے نام کے اوپر جو ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا وہ دکھانے سکتے آپ یعنی کہ ٹیررزم میں کوئی مثال ہی قائم کر رہا ہے اس ٹیم بھارت اور تظلیل ہونے کی ایک مثال قائم کر رہا ہے جس کو میں نے دیکھا تو جو جرمن اخبار ہیں وہ کہنے کہ یہ کون ہیں یہ لوگ اور یہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں مضبط سامنے والے کو تو اگر ہم جانوری بھی سمجھیں تو ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے تو یہاں پر تو انسان انسان کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو آپ کسی کتے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ ہے کیا تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک بات پاکستان کی ہے پاکستان تو آئینہ ہے جب ہمیں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ٹیررزم رکھنی چاہیے کیونکہ ہم آئینہ ہیں ان کو اپنی شکل نظر آ جاتی ہے اور وہی پاکستان کو جب چانہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو وہاں پر دیولپمنٹ نظر آتی ہے وہاں پر اس کو انویسمنٹ نظر آتی ہے سی پیک نظر آتا ہے اور پاکستان جیسے شباز شریف انہوں نے کیا بولا کہ سی پیک کو اس کی خلاف سازش کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں کاروباری چیزیں یار کوئی جنگ تھوڑی ہے مطبع آپ کو سی پیک بھی ٹیررزم لگ رہی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیک ہے نظر دیکھیں کہ آپ کے دماغوں میں ٹیررزم ہے اب آپ اس کو بھی کچھ اس نظر سے دیکھا تو آپ کے مرضی ہے بارالخالستان ٹائگر فورس ہر براہ ہردیب سنگ نجر کے قتل پر بھارت میں شدید مظاہرے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے جو وہ ہیں نا آپ کے جو کانسلیٹس کے اندر آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ خیریت سے نہیں ہیں تصویر چھاپ چھاپ کے بول رہے ہیں یہ ہے قاتل یہ ہے قاتل تو کیا ان کا انجام ہوگا آپ خود ہی عزیم کر سکتے ہیں حالات انتہائی نازک ہیں بھارت کے لئے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کچھ اور بھی ڈیولپنٹس ہیں انٹرنیشنل نیوز کے اندر مگر میں اس کو کلیکٹ کر کے ایک الگ ویڈیو میں کر دوں گا ابھی میرا خیال ہے کہ ٹائم از اور اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ